ساد رزوی کے دو کپڑوں کے بھیک جو ہیں وہ پانچ عرب پہ بھاری ہیں جب سے یہ ایک قدرتی آفت آئی ہے انسانی علمیہ نے جنم لیا ہے اس بندے نے پہلے سے ہی اس چیز کا ادراک کر لیا تھا کہ آنے والے دن اس قوم پر جو سلاب متاثرین ہیں ان پر بہت بھاری ہیں کیونکہ یہ جو بارشیں اور یہ جو سلاب کی صورتحال تھی یہ تو جون سے شروع ہو چکی بھی تھی سیاست دانت تو بہت دیر سے جا گئے مدان عمل میں تو ساری مذہبی تنظیمات کام کر رہی تھی اور جن لوگوں کو مولویوں سے مسئلہ ہے نا وہ سارے مولوی مدان عمل میں تھے جس میں ٹی ال پیل خدمت فاؤنڈیشن دعوت اسلامی یہ ساری وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں سارے ان سیاست دانوں کے لیے یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں ہمیشہ وہی رہنما ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے جو کہ عوام کی دکھتی ہوئی نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے سعید رزوی نے وہ ہاتھ رکھا اس ٹیم عوام کو اس لیڈر کی ضرورت تھی اس رہنما کی ضرورت تھی جو اس قوم کی دل جوئی کرتا حاجت روائی کرتا خان صاحب تھنڈے ٹھار کمروں میں بیٹھ کے پیسے کٹھے کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہوتی جس قوم نے آپ کو منڈیٹ دیا ہو آپ پہ اعتماد کر دی ہو وہ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتی ہے اور آج کئی روز گزر گئی ابھی تک آپ سلاح متاثرین میں نہیں نکلے دو کپڑوں کے بیگز بھاری ہیں وہ گھر نہیں بیٹھا اس دن سے وہ میدانے عمل میں ہے آپ ٹالی تو نہ بھی کرتے آپ صرف ایک اعلان کر دیتے اور جا کے سلاح متاثرین کے درمیان بیٹھ جاتے وہ جو سلاح متاثرین کا دل تھا یا جو ان کے مرال ڈاؤن ہوئے تھے جو ان کی ایک مزربل کنڈیشن تھی وہ ویسی ان میں ایک جذبہ آ جانا تھا لیکن اس کا جذبہ چیک کریں کہ جو اس کے پاس ہے وہ دے رہے اور وہ صرف دے نہیں تھا وہ لوگوں سے اکٹھا کر کے ان کے درمیان جا رہا ہے سلاح متاثرین کے ان کے درمیان جا کے کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے یہی وہ لیڈر ہوتا ہے یہی اصل لیڈر کی نشان